بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سابر شاتر اگر آپ سے جناب کچھ اور گفتگو کرتے ہیں اہاں امپورٹنٹ خبریں وہ شیئر کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں اس خطے کے بارے میں اور کچھ سعودی عرب اور امریکہ کے بارے میں بھی ہیں تعلق چونکہ ہمارے ساتھ بھی ہے پاکستان کے ساتھ بھی ہے اس لیے ذرا لیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون تو یہ جی کہ افغانستان افغانستان میں آپ کو معلوم انڈیا ہمارا دشمن ہے یہ تو آپ کو معلومی ہے تو انڈیا کو ایک مسئلہ پیدا ہوا ہوئے آج کل وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی رخصتی ہو گئی ہے ہونے والی ہے امپیچمنٹ دو دفعہ اس کو امپیچمنٹ کا سیکنڈ ٹائم اس کا سامنا ہے کانگریس اس کو قرارداد کر چکی ہے پروف اور کانگریس سینٹ میں ان کا معاملہ جا چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے سولہ جنوری بھی ہو چکی ہے صرف تین دن باقی ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد ایک پیس ایگریمنٹ افغانستان میں افغانستان میں ایک بہت اچھا امن موہدہ ہوا اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت ہے دوہا میں یعنی کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے سارا کچھ کے ایک امن موہدہ ہوا امریکہ اور افغان طالبان کے دمیان پاکستان نے اس میں بہترین رول پلے کیا بیس سال لڑائی لڑی اور بیس سال کے بعد تسلیم کر لیا دنیا کے واحد سپر پاور نے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اسلے کے زور پہ اور فوجی طاقت کے زور پہ کیونکہ افغان طالبان کا پلڑا بھائی تھا گراؤن پہ اور موسٹلی علاقہ ان کے قبضے میں تھا دنیا بھر کی افواج کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ ایک پروکسی وار تھی اس میں ہر ملک نے چائنہ نے انڈیا نے پاکستان نے روس نے ایران نے سب نے وہاں پہ اور حصہ لیا اپنی اپنی پروکسیز کے ذریعے لیکن ایٹی میٹلی امریکہ اور اس کے تحادی وہاں پہ یہ جنگ ہار گئے ہارے اور مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان نے فسیلٹڈ کیا ہو گئے پہلا مرحلہ مکمل ہوا پھر تھا انٹرا افغان ڈائی لاغ یعنی اب افغانستان کے اندر مذاکرات دہا میں ہو رہے ہیں اور تمام جو افغانستان کے انٹرنل پلئئرز ہیں وہ افغان طالبان کو بھی سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اشرف غنی کی حکومت ہے وہ کر رہے ہیں عبداللہ عبداللہ ناردن الائنس وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت مسالحیتی کمیشن کے سربراہ ہیں جو سپریم جرگہ بنایا گیا ہے پاکستان کے وزٹ ہو رہے ہیں اور سب کے لیے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں جن کو بیس سال دہشت دگرد کہا گیا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا اب انہی کو ہی ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا جاتا ہے انہی درویشوں کا تو افغانستان میں ایک مستقل پائدار امن اور یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کا جو ویسٹن بارڈر ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا تھا اور اس طرف سے پاکستان پر حملے کیے گئے اور پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی گئے قبائلی علاقہ جات خاص طور پر جس کو صاحب ماضی میں فٹا کہا جاتا تھا خیبر پختونخواہ اور ادھر بلوچستان یہ میں بریف اس لے کروں اب وقت آ چکا ہے ایک فروٹ کھانے کا پھل کھانے کا امن کی صورت میں اور پاکستان اس میں اہم رول ہے پاکستان کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ افغانستان میں پاکستان کے مفادات کے برعکس کچھ نہیں کیا جائے گا افغان طالبان نے بھی تسلیم کر لیا کہ افغان سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور کوئی افغانستان میں آگے کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی کاروائی یا اس طرح کا یہ ساری کی ساری کیزیں جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف تھیں کیونکہ انڈیا کے وہاں پہ بیس کیمپ تھے ٹریننگ کیمپ تھے بھارتی کونسلٹ خانے تھے وہی سب کچھ کر رہے تھے اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کر رہے تھے چائنہ کو ڈیسٹیبل کر رہے تھے یہ سارا کچھ اب ایک طرف بہت قریب پہنچ چکا ہے لیکن دوسری جانب انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا یہ کر رہا ہے جناب اس سارے پروسس کو پیس پروسس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بائیڈن آ رہے ہیں وہ بھی اس معاملے کو آگے لے کے بڑھیں گے ڈیموکریٹس اور اس سے پہلے پہلے انڈیا جیسے جو ٹرمپ ہیں وہ ایران اور چین کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بیس سے پہلے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ جو بائیڈن سے بھی نہ سنبھالے جائیں انڈیا ادھر کر رہا ہے افغانستان میں اجید ڈوول اچھا نہیں کہ کوئی سرحدیں نہیں ملتی ہیں آپس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ انتعاب صندی دہشت گردی کے کیمپس دائش کو وہاں پہ افغانست کیا جا رہا ہے اور یہ اکوان مزدہ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں نہیں آئی یہ صحیح کی رپورٹ ہے اکوان مزدہ کی رپورٹ ہے اس میں جناب اب دعا میں مذاکرات چل رہے ہیں اجید ڈوول وہ خفیہ دارے پہ کابل پہنچے اور وہاں پہ وہ قصے ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اشرف غنی سے پریزیڈنٹ سے عبداللہ عبداللہ سے اور حمداللہ محب سے اور دیگر اینڈی ایس کے افیشلز کے ساتھ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ وہاں پہ ملتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہاں پہ سارے پروسٹ کو سپوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حامد کرزائی سے ملتے ہیں اس ملاقات اس ویزٹ کا خفیہ ویزٹ کا ایجنڈا اور کچھ نہیں کہ ہم تیار ہیں کیونکہ ہونا یہ ہے کہ جب انٹرا افغان ڈائل آگ کامیاب ہوتے ہیں اور افغانستان کے تمام گروپس مل جاتے ہیں اور آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور اگلا حکومتی سیٹ اپ جو ہے وہ ایک رولز تیہ کر لیتے ہیں اور رولز آف بزنس رولز آف گیمز تیہ ہو جاتے ہیں اور نئی الیکشن آتے ہیں نئی الیکشن کی صورت میں انڈیا کو ہاں پہ کچھ نہیں ملتا کیونکہ انڈیا نے سارا جو انویسٹ کیا وہ تو سارا انٹائے افغان طالبان تھے اور وہ تو صرف ساری ان کی پاکٹس اور یہ جتنا بھی اس وقت حکومتی سیٹ اپ ہے حامد کرزائی تھے یا شرف غنی صاحب ہیں یہ تو ایک کٹ پتلی کے اہل ہیں ان کو تو امریکہ اور پوری دنیا کی جو امبریلا ہے وہ جب تک ہے ان کی بساکیاں ہیں یہ ہیں جیسے ہی وہاں پہ کیونکہ موسٹری علاقوں پہ جو کنٹرول ہے وہ تو افغان طالبان کا ہے اور افغان طالبان کو سیاسی قوت بھی تسلیم کر لیا جائے ایک ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے امریکہ کے ساتھ اور اب اگلا مرحلہ حتمی تو جب بھی ان الیکشن ہوں گے تو بھارت کا کوئی رول نہیں ہوگا تو بھارت اب وہاں پہ اپنی قل ادم تنظیموں کو دہشت گھردوں کو ان دھاب سندوں کو وہاں پہ تگڑا کر رہا ہے اب اسلہ بسلہ جو آئے گا وہ ان کے ذریعے سے آئے گا ٹریننگز جو ہیں وہ دیں گے کیونکہ نیٹو بھی جا رہی ہے نیٹو والے بھی نکل رہے ہیں دیگر افواج بھی نکل رہی ہیں امریکہ بھی نکل رہا ہے اور موسٹلی فوجی اور دخالی کر چکے ہیں ائر بیس جتنے بھی تھے تو معاملہ یہ ہے اب ان کو بھی سہارا چاہیے ظاہرہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں عشرف گنی ہیں عبداللہ عبداللہ ہیں دوسرے گروپ سے ان کو سہارا چاہیے تو وہ آ رہے ہیں ادھر اجیڈو وال جو کہ بظاہر تو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے لیکن حقیقت میں تو اس کا اجیڈو وال کا ڈاکٹر آئن اس کے اپنی ہی زبانی آپ مختلف سوشل میڈیا میں پڑھیں ان کی گفتگویں وہ سن لیں آپ تو اس سے اندازہ ہو جائے گا تو انڈیا سرکار جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اور اس کی دوسری جانب ادھر وائز کیا ہو رہا ہے انڈیا کا اپنا حال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ خود دمیہ فصیحت اوروں کو نصیحت خود دمیہ فصیحت ادھر تو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کسانوں کا دو تقریباً پچپن دن ہو گئے کسانوں کی تحریک سپریم کورٹ فیصلہ بھی دے چکی اور وہ بھی منورٹیز کا قتل معاشی قتل سکھوں کا اور کسانوں کا وہ دے چکے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی فیصلے کو بھی رد کر دیا انہوں نے اور جو کمیٹی تشکیل دینی تھی وہ بھی رد کر دی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جناب مکمل طور پر اس کو سیٹوسائٹ کیا جائے جب تک یہ قوانین قلد انقرار نہیں دیے جاتے جب تک یہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس وقت وفاقی دار الحکومت دلی جو ہے وہ گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے وہ بند ہے بلوک ہے اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال منورٹیز کا حال منورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے غیر انسانی اور ناقابل بیان اس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت کیونکہ کسانوں کے معاملے میں بھار سکھوں کے معاملے میں کینیڈا کے وزیر اعظام آ چکے بورس جانتھن دورہ منسوخ کر چکے روس کے صدر دورہ منسوخ کر چکے انڈیا کا یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں آئیسولیشن کا وہ شکار ہے اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر یہ سکھوں کا سکھوں کے پیچھے بھی مغربی ملک آئے ہوئے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اب برطانوی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کل ڈیبیٹ ہوئی اس میں برطانوی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش ہے حق خود ارادیت جو ہے ان کا بنادی حق ہے کشمیریوں کا بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر سے پبندیوں کا پبندی آٹائے یہ برطانوی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے برطانیہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب جو ٹیم کو دورہ کرنے دیں برطانوی ٹیم کو بورش جانسن کنٹرول لائن پر اور جنگ بندی اور تعلقات میں بہتری کے لیے بھارتی اور پاکستانی ہم منصبوں ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں یہ وہاں پہ برطانوی وزیر انصاف نے سٹیٹمنٹ دی آفیشل یہ برطانوی پارلیمنٹ میں برطانیہ کا سرکاری موقف آفیشل موقف آیا ہے اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے ایک وزیر اور دس ارکان پارلیمنٹ نے وہاں پہ حصہ لیا ہے برطانوی پارلیمنٹ میں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں انڈیا کو مسئبت انڈیا مسئبت کا شکار ہے سلامتی کانسل میں پاکستان اپنا مقدمہ پیش کر چکا ہے انڈیا کی دشتگردی کے بارے میں انتحاب سندی کے بارے میں ہر چیز اور ایک ایک چیز سہریت امنمنٹ ایکٹ کو انسانی حقوق کی تنظیم میں مسترد کر چکی ہیں اور ریجسٹریشن ایکٹ کو مسترد کر چکی ہیں تو سیچویشن یہ ہے لیکن پاکستان آگے بڑھ رہا ہے آئیسولیشن پاکستان کو پاکستان کو آئیسولوٹ کرنے کے لئے سارا کچھ کیا گیا تھا لیکن پاکستان تو آئیسولوٹ نہیں ہو الحمدللہ پاکستان تو ان ہے نیا بلوک بن رہا ہے پاکستان ریشیا چائنہ یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں یہ ترکی ایران یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کو سبوٹاج کرنے کے لئے اس وقت انڈیا جو ہے وہ کافی محنت کر رہا ہے اور کیونکہ جو بائیڈن جو ہے فریزیڈنٹ جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس ان کے آنے کے بعد انڈیا کے لئے کم از کم انسانی حقوق کی حوالے سے وہ کافی معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو یہ تھی سیچویشن اس وقت انڈیا کی میں نے کہا آپ کو بتا دوں اور یاد آیا سعودی عرب کے بارے میں بتا دوں کہ سعودی عرب جو حسی باغیوں کو کیا گیا تھا کہ دہشتگرد تنظیم قرار دیا جائے حسی باغیوں کو اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کام کیا ہے اور یہ ہوا تھا اس وقت کیونکہ اگین ڈیموکریٹس جو ہیں وہ آنے کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو آنے کے بعد یمن کے معاملے میں بھی سعودی عرب کے جو پولیسی ہے اس کو اپوز کریں گے اس کی مخالفت کریں گے اور ٹف ٹائم ہو سکتا ہے لہٰذا اب اقوام دھدہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ امریکی حسی باغیوں کو امریکہ حسی باغیوں کو بلیک لسٹ نہ کرے کیونکہ معاملات وہاں پہ کافی خراب ہیں اور تیس ملین میں سے سولہ ملین کی عبادی جو ہے وہ خوراک کی قلت کا شکار ہے اور اگر یہ کام آپ نے کر دیا تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مزید خبریں دیں گے اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ بحقی بھی